جیسے کہ آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا ڈوز کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا اپیو کہاں کن روگ کی سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے کن کن روگوں میں اس سیرپ کا اپیو کیا جاتا ہے اس کا سائی ڈیفیٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اسے کتنا پینا ہے کتنے ایمل پینا ہے کتنے سال سے لے کر کتنے سال تک یہ سیرپ دیا جاتا ہے اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے سیرپ کا اپیوک کہاں کیا جاتا ہے چلیے جان لیتے ہیں یہ دماغ کو طاقت دینے والا بہترین سیرپ ہے یہ سیرپ دماغ کو مضبوط بناتا ہے اور جیسے اگر کسی کو چنتا یا تناؤ کی سمجھ سے رہتی ہے تب اس سیرپ کا اپیوک ڈاکٹر کے دوارہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے پڑھنے والے بچوں کو اور ادھک دماغی کار کرنے والے لوگوں کو یاد داس بڑھانے اور دماغ کا بکاس کرنے کے لیے اس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے یہ ایک برین ٹانک ہوتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوک مانسی کمجوری کو ختم کرنے کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے پھر آپ کو کسی پرکار کی تناؤ چنتا ڈپریسن کی سمجھ سے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ دیا جاتا ہے جس سے یہ پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے اگر کسی کو بھولنے کی بیماری رہتی ہے یا پھر کوئی سامانہ اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں یا پھر کسی سے بات کرتے ہیں اس کی باتیں بھول جاتے ہیں تو یہ کیا کام کرتا ہے یہ آپ کو جو باتیں بھول جاتے ہیں وہ پرابلم کو یہ دھیرے دھیرے کر کے ٹھیک کرتا ہے جو آپ کی بھولنے کی پرابلم ہے اسے ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے یاد داس کو مجبوط کرتا ہے آپ کے مانسی کمجوری کو دور کر کے کمپیوٹر کے جیسا آپ کے دماغ کو رکھتا ہے آپ کے دماغ کو انٹیلیجنٹ بنانے کا کام یہ سیرف کرتا ہے یہ آپ کے برین کو ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ سیرف جیسے کی اگر آپ کو بھولنے کی بیماری ہے تو وہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس سیرف سے جیسے کی کوئی ہے پڑھتے ٹائم یا پھر پڑھاتے ٹائم اس کی وجہ سے دماغ پر پریسر آ جاتا ہے تو اس سمیسے میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرف دیا جاتا ہے یا پھر اسٹریس ہے آفیس لائف کا تو اس سمیسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرف دیا جاتا ہے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے اور یہ دماغ کو مجبوط بناتا ہے اور سوچنے کی چھمتا کو بڑھا دیتا ہے جیسے کوئی بھول جاتا ہے تو اسے بھولنے کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے اور جیسے اپنے بزرگ یعنی بوڑھوں میں اکثر کر کے دیکھا ہو گیا ان کی ایج کے حساب سے جیسے جیسے بوڑھ ہوتے جاتے ہیں ان کی دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے یا وہ بھول جاتے ہیں چرچڑاپن کی سمیسے رہتی ہے ان کی یاد داس کمجور رہتی ہے تو اس سمیسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرف دیا جاتا ہے یہ سیرف کا کافی اچھا رجلٹ ہوتا ہے اور جیسے کی چھوٹے بچوں میں دیکھا گیا ہے یہ سمیسے رہتی ہے تو چھوٹے بچوں میں بھی سیرف کا اپیوگ ڈاکٹر کے دوارہ پر سکرائب کیا جاتا ہے جسے بچوں کا یاد داس ٹھیک رہے اور سوچنے کی چھمتہ لگاتار بڑھتی رہے اور چھوٹے بچوں میں یہ سمیسے دیکھا گیا ہے کہ بچے پڑھتے پڑھتے کنفیوج ہو جاتے ہیں کنفیوجنگ کی سمیسے رہتی ہے تو اس کنڈیسن میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرف دیا جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا لیپ ٹاپ سے کافی ورک آز کل کرتے ہیں لوگ اس کے وجہ سے چٹچڑاپن کی سمیسے رہتی ہے آنکھوں پر کافی اثر پڑتا ہے بھولنے کی سمیسے رہتی ہے کوئی بات کسی سے کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں فون چلاتے ہیں اس کی وجہ سے کافی ایفیکٹ پڑتا ہے آنکھوں میں کافی کافی دیر رات تک فون چلاتے ہیں اس کی وجہ سے چٹچڑاپن بھولنے کی سمیسے رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرف دیا جاتا ہے یہ سیرف بھولنے کی سمیسے کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے مانسک کو سوست بنا کر کے رکھتا ہے دیماں کی کمجوری یا مارسک دروبکتہ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سیرف کا اپیوگ کیا جاتا ہے کوئی چیز آپ کو یاد نہیں رہتا ہے اگر آپ یاد کرتے ہیں بار بار بھول جاتے ہیں تو اس سمیسے میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرف دیا جاتا ہے یہ سیرف بچوں میں کمجور یاد داس کو مجبوط بناتا ہے چلیے اب ہم اس کے ڈوز کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے اس کا جو ڈوج ہوتا ہے ایج ایکوارڈنگ باڈی بیٹ کے حساب سے ڈاکٹر اس دوارہ کا ڈوج ندھارت کر کے بتاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایڈلٹ کی بات کریں تو اسے دس ایمل صبح دس ایمل صام کو کھانا کھانے کے بعد میں پینا چاہیے جیسے کی اگر بچہ سات سال سے لے کر پندرہ سال کے بیچ میں ہے تو اسے ڈاکٹر کے دوارہ پانچ ایمل صبح پانچ ایمل صام کو کھانا کھانے کے بعد میں دیا جاتا ہے یا اس کے پریشانی دکت اور اس کے سمسیا کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس دوارہ کا ڈوج جو ہوتا ہے گھٹا بڑھا کر کے بھی دیتے ہیں جیسے اگر کسی کو اور دکت کوئی پریشانی ہے تو یہ دوارہ اپیوگ نہ کریں اور یا پھر اگر کسی کو کوئی بھی دوارہ پہلے سے چل رہی ہے تو اس کے ساتھ میں یہ دوارہ اپیوگ نہ کریں یہ دوارہ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے پھر پیئے اگر کوئی دوارہ ساتھ میں آپ پی رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں بینہ ڈاکٹر کی صلاح سے یہ دوارہ آپ نہ پیئیں اس دوارہ کے کوئی سائی ڈیفیکٹ دیکھے گئے ہیں جیسے اگر کسی کا بہت پہلے سے دوارہ چل رہا ہے اگر اس دوارہ کے ساتھ آپ ملا کر کے پیتے ہیں تو آپ کو سائی ڈیفیکٹ کی پرابلم ہو سکتی ہی ہے اور بھی آپ کو سمسیا ہو سکتی ہے اگر اس دوارہ آپ اپنی مرجی سے لائیں اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپر کر کے دوارے